لے کے آئیں کوئی معاہدہ ہے نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے پیٹر جو ہے وہ بند ہے پیٹر خاک بند ہے وی پی این کے ساتھ جو ہے وی پی این کیوں آلاوڈ ہے پاکستان کے اندر سوال تو پہلا یہ ہے وی پی این کیا پاکی ملکوں میں اس طرح وی پی این آلاوڈ ہے جس طرح ہمارے ملک میں آلاوڈ ہے اور پھر یہ ہے کہ میرے ایک جنیرک تو ظاہر ہے کہ یہ جنیرک صاحبہ بہت سوشل میڈیا کو سمجھتی ہیں ان کے سوالات سے ان کے بات کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کی شاید کور تک جانا چاہتی ہیں وہ بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے بٹ بات یہی کہ میں جو اگریوڈ ہوں جو میں ڈیلی کے اوپر میرے بیٹے کے ساتھ کل میری ویڈیو جو ہے جو میرے بیٹے کے ساتھ میری تصویر ہے اس کے اوپر کل سے بتنیزی اور جو ہے وہ بہہودگی شروع کی ہوئی ہے مطلب میں پندرہ دن اب میں انصاف کا انتظار کروں کہ ابھی مجھے نہیں پتا ابھی ادارے کچھ نہیں کر پائیں گے ابھی جو ہے وہ میرے لیے کوئی انصاف نہیں ہے مجھے بھی اور جو ہے وہ زلیل ہونا ہے مجھے تذیق کا نشانہ بننا ہے میں تو کر رہی ہوں میں تو میں تو بھکتوں گی میں تو پیچھے تو نہیں ہٹوں گی یہ بات تو تہہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہ کوئی نظام ہے نہ کوئی قانون ہے نہ اداروں کو کچھ سمجھ ہے ہم سوشل میڈیا شتر بے مہار کی طرح چلا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو لکھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا جو پوسٹ کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا آج تک ایف آئی اے یہ تک ثابت نہیں کر سکی ان کو یہ پتا نہیں چلا کہ یہ سب سے پہلے یہ ویڈیو جو ہے یہ فیس بک پہ پہلے وہ ٹوٹر پہ چلے ہیں ابھی بھی اور میں نے دس دفعہ بتایا کہ یہ بات فیس بک سے شروع ہوئی تھی آج تک وہ کسی فیس بک اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ٹریس بھی نہیں کر سکی اس لیے ان کی عمتیں بڑھی ہوئی ہیں اس لیے وہ جو ڈیجیٹل دیشت گرد بیٹھے ہیں ان کی عمت بڑھ گی ان کو پتا ہے ہم نہیں پکڑے جائیں گے کچھ جو باہر بیٹھ کے سورما بنے ہوئے ہیں وہ جو ہے ان کو ویسے باہر بیٹھ کے بہت وہ ہے اب کل سے جو ہے دو تین دن سے لندن میں بھی رائٹس چل رہے ہیں اب جو ہمیں یہاں پہ بنیادی کھوک سے کھاتے ہیں ان کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں اللہ نہیں کریں گے ہمارے ملک دیجیٹل دیشت گردوں کو فل چھٹی جانی چاہیے وہ بنیادی انسانی ہے کھوک ہے ان کے کمال بات ہے اور یہ آہ لگتا ہے بہت لمبی جنگ ہے بہت لمبی جنگ لڑنی پڑے گی دیکھتے ہیں کہ انصاف جو ہے اس کے عصاب زیادہ مضبوط ہیں یا میرے عصاب زیادہ مضبوط ہیں جو وزیریت داخلہ وہ بھی آپ کا ہی لگایا ہوا ہے تو اس کے بعد جو آپ کو انصاف نہیں ملا یہ تو بڑے اسوال ہے بلکل ہے میں نے تو خود کہا جی سائبر ونگ خاص طور پر اس کو نہیں پتا سائبر ونگ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہوتا ہے سائبر ونگ کے اندر سائبر ونگ کے اندر جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہونی چاہیے میں آہ اس نتیجے پر اتنے دنوں کی پروسیڈنگ سے کے بعد ان نتیجے پر پہنچی ہو ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کو ایشو کا پتہ ہی نہیں ہے اور آج جو سب سے امپورٹن بات ڈائز پر کھڑے ہو کر ایف آئے کے لوگ اور وہ دانت نکال رہے تھے ان کے لیے یہ بہت مزکہ خیز چیز ہے ان کے لیے بہت مطلب یہاں پہ فن پروگرام چل رہا ہے ایک خاتون جو ہے وہ اپنی عزت کی جو ہے وہ اپنی اپنی جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا وہ لے کے وہ آئیے وہ دانت نکال رہے ہیں سارے وہاں کھڑے ہو کے یہ سنسیٹیوٹی ہے پھر آپ لوگ جو ہیں عزمہ بخاری کی نازیبہ ویڈیو بھائی میری ویڈیو ہے وہ آپ لوگ آپ دیکھیں تو صحیح آپ ڈرافٹ کیا کرتے ہیں خبر عزمہ بخاری کی نازیبہ ویڈیو مجھے آپ کو محسوس کرنا چاہیے وہ میری ویڈیو ہے جو آپ میں میرے پر جو ہے وہ نازیبہ ویڈیو لگاتے کوئی طریقہ ہے بھائی یہ سوسائیٹی کو از اہول کرنا پڑے گا میں تو لڑ رہی ہوں لیکن مجھے پوری سوسائیٹی کا جو ہے وہ ساتھ چاہیے اگر ہمیں یہ واقعی روکنا آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا کل کوئی آپ میں سے آپ میں سے کسی کی گھر کی کوئی بہن بیٹی ہوگی یہ بچی کھڑی ہے میڈیا پر کام کرتی یہ ہوگی کل میرے اگر میں نے یہ حمد کری لیا نا ایک تو یہ یہ جو رویہ ہے آہ خاص طور پر سائبر ونگ کا اس کا کوئی لینا دنیا نہیں ہے ان کو ککھ نہیں پتا ان کو صرف تنخائیں لگی ہوئی ہیں اور ہم آزی عزتیں جو ہے وہ نلام ہو رہی ہیں ہم جو ہے وہ بیگ چرائے کے ہم جو ہے وہ بدنام کیے جا رہے ہیں اور وہ دانت نکال رہے ہیں اور تنخائے لے رہے ہیں شاکر صاحب کا سوال ضروری ہے جی آج ہاں جی نیت ٹیک ویڈیوز کے حوالے سے آپ پہلا قدرہ بنی ہے بڑا ضرور سکت آماز آج ہاں بڑا ضرورت اگر گشارا بڑا ضرورت یہ ہی پروبلم ہے آپ خود اکیلے جو بیٹھ کے مرضی بول لیتے ہیں آپ کو کوئی کونٹریٹ کرنے والا نہیں ہوتا اب جب میں نے آپ سے پوچھا فلک جب اید فلانی فلانی کے بارے میں کون سے ڈیف فیک ویڈیو بتائیے ڈیف فیک ویڈیو آئی ہے تو وہ میری آئی ہے میری بنائی گئی ہے بشرا بی بی کے پر کوئی ڈیف فیک ویڈیو آتی میں تب بھی یہی کہتی لیکن یہ اب آپ کو جب میں نے پوچھا ہے کونسی ہے تو آپ نے کہا وہ کومنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے بار میں کومنٹ ہوتے ہیں میرے بیٹے کے ساتھ میری تصویر لگا کے جو کومنٹ ہوتے ہیں اس پر شرم آرہی ہے کسی کو کسی کو احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے شرم بی بی نے ترے پر نکاح کی ہے میرا قصور ہے اگر بشرا بی بی کے معاملات ہیں تو شاک ہونا چھوڑ جو ہے وہ کھا گئی ہے میرا قصور ہے میں نے تو کسی کی ڈیف فیک ویڈیو نہیں بنائی آپ نے وہ ہیروینیں بنا دی وہ دو دن کی چار دن کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں وہ ہیروینیں بن گئی ہیں وہ قوم کی رہنما ہے بہت بڑی بڑی ہوتی رہی میری بلا سے میں جانتی نہیں ان کو کون ہے وہ بٹ سوال یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہے وہ عزت اچھالنے کا اختیار کس نے دیا ہے یہ ٹپ دینا ٹوٹر کے اوپر بیٹ کے سب سے پہلے وہ صرف فیس بک پر چل رہی تھی شام سے یہ جو وہ ویڈیو انہوں نے میرے خلاب بنائی وہ آتی ہے ہیروین آ کے ٹپ دیتی ہے اوہو یہاں نہیں آئی وہ دیکھو ایک ویڈیو آگئی ہے اس کے بعد چل سو چل وہ ٹوٹر پہ بھی شروع ہو جاتی ہے وہ بریضما ہو گئی آج وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو ہے وہ میرے ساتھ سیاسی انتقام ہوتا تو میں اس طرح یہاں باہر نہ کھڑی ہوتی میں اٹھوا دیتی ہی ان کو سب کو اگر میں نے حکومتی وسائل استعمال کرنے ہوتے اگر میرا کوئی سیاسی موٹو ہوتا میرے پاس حکومت ہے نا پنجاب کی بھی ہے وفاق کی بھی ہے میرے لیے بڑا آسان تھا ان کے خلاف وہ کرتی جو یہ کرتے رہے ہیں میں نے نہیں کیا میں قانون کا کورس لینے آئی ہوں اور قانون کا کورس لیتے ہوئی ناک کی لکیریں نکال رہی ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جب سے یہ فتنہ پارٹی کا وجود سامنے آیا یہ گنگ اور یہ واحیات پناہ جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے یہ وہاں سے شروع ہوا اور یہ سائبر کرائیم ونگ بنایا گیا تھا اسی لیے لیکن اس کی کپیسٹی نہ ہونے کے بنابا ہے ان کو ککھ نہیں پتا نہ ان کے پاس کوئی یہ وہ نا لیگل مائنڈ ہے نہ کوئی ان کے اندر ہیومینٹی نام کی کوئی چیز ہے کہ ان کو پتا چلے کہ ان کو کس سنسٹیو کام کے لیے پوائنٹ کیا گیا ہے اور اب جو یہ ہم نے بہت سار ایکٹ بھی بنائے دیفرمیشن کے اوپر جو ہے مختلف قوزز موطل کر کے انصاف چھوٹی پہ گیا ہوا ہے کیا کروں میں میں کہاں جاؤں اس کے بعد پیکا کے اوپر جو ہے آپ سارے آ کے آ کے وہ ازادی ازہارے رائے کے جھڑے لے کے آ جاتے ہیں مجھے آج بتائیں مجھے آپ 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 لوگ بتائیں آج میرے پاس کیا آپشن ہے میں کیا کروں میں کیا کر سکتی ہوں اگر کوئی قانون بنائیں تب آپ کا ازہارے رائے جو ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے اگر ہم جو ہے وہ قانون نہ بنائیں آپ مجھے پوچھتی ہیں آپ نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ پیکا جو ہے وہ بھی بہت برا ہے ڈیفرمیشن ایک سیول لاو بنایا وہ بھی بہت برا ہے اس کی بھی شکے موتل کرا کے اب سب جو ہے وہ راوی چہنی چہن لکھ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا یہ ایسے چلے گا نہیں میں ہر حد تک جاؤں گی مجھے اگر چیف جسس پاکستان کی کورٹ میں بھی جانا پڑا نہ وہاں بھی جاؤں گی اور جا کر میں تمام انصاف کے دروازے کے کٹا کے پوچھوں گی کہ دہشتگرد جو ہیں عورتیں نو مئی کی وہ وہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں ان کو تو یوں انصاف مل جاتا ہے میں بھی کسی کی بیٹی ہوں کیا میرے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد راوی چینی چین لکھ رہا ہے اس کے بعد سب مزے مزے ہیں سب کے سائبر ونگ کو بھی تنخواہیں مل جائیں گی کہ اب مہینہ شروع ہو گیا وہ ہے ان کو بھی تنخواہیں مل گئی ہوں گی سب کو مل گئی ہوں گی میں یہاں پر خوار ہو رہی ہوں میڈم 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 صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے میڈم مخاری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو خطرہ ہے تو وہ اسامبلی ڈیزول کرا کے نیر ایکسی پر مالک میڈم مخاری صاحب جو ہے نا وہ تو پروپر چینل آئیں یہ انٹرویو دینے کی بجائے نا وہ آ کر جن کو جس سے بات کرنی چاہیے وہ اس سے بات کریں میڈم آپ نے سیاسی تنگیز نے کی جاری آپ کی قردار کشی کی جاری ہے اور اسی جو بات کی ہے سیاسی تنگیز یا ایک ایشو پر بات ہوتی ہے اسے آپ بڑا کلم کلا اپا ای اے پر سب سے جو موت پر ادارہ سمجھے جاتے ہیں اس پر کلم کلا اپنے اعتماد کے اطلاعات میں گریب دوں نا مجھے تکلیف ہے اس ادارے سے میں کیا کروں اس موت پر ادارے کو جو میرے ساتھ انصاف نہیں کر پارا جو دانت نکالتے ہیں کھڑے ہو کے روستوں کے اوپر توٹ کے اندر میں ان کی کیا عزت کروں میں کیا موت پر سمجھوں ان کو جنہوں نے مجھے میری عزت کو موت پر نہیں سمجھا میں اس پر سے کسی کو موت پر نہیں سمجھتا بہت کچھ آدھا بہت کچھ آدھا کیوں نہیں ہے ایسے اکدابات اکھاتی کہ یہ چیزیں بہنیج ہو سکے ہیں اچھا لیکن نہیں بہنیج ہو سکے دیکھئے میں تو میرا کیس تو پھر شاید سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کو یا تو پاکستان کی ڈریکشن درست کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا تو پھر بیڑا گرک ہے پھر 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 میں شاکر صاحب پھر کوئی نہیں بچے گا پھر بشرا بی بی کی ابھی تک ڈیپ فیک ویڈیو نہیں نہیں آئی پھر میں ابھی اپنے لوگوں کو چھٹی دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے بٹا آپ بھی یہ کرو آج تک منا کرتی ہوں آج تک کہتی ہوں نہیں ہونا ہماری پارٹی نہیں کرتی لیکن اگر یہی بار ہے ڈیپ فیک ویڈیو کے آپ کا خیالہ میں بنانی نہیں آتی ہم سے نہیں بنائی جاتی ہم سے بھی بنائی جاتی ہیں لیکن نہ تربیت ہے ڈھر کی نہ پارٹی کی کہ ہمیں یہ کرنا ہے لیکن اگر انصاف نہیں ملے گا اور مائٹیز رائٹ چلے گا تو پھر مائٹ تمہارے پاس بھی ہے پھر رائٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو ڈیپ فیک ویڈیو